بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف علیہ وسلم خبریں ہمارے پاس کافی زیادہ ہیں اور بقاعدہ آغاز کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں مرسا باج کون کون سی خبر خبریں اصل کراچی فوکس ہے اس وقت پڑا کچھ اور باتیں بھی ہو رہی ہیں کشمیر میں بھی ہو رہی ہیں کابل میں بھی دماقہ ہوا ہے افغان صفیق نے بھی کوئی بیان دیا ہے کہ جو پرچم جلایا گیا تھا پاکستان لیکن فوکس کراچی پر ہے اور کل چوئی نصار وہاں کراچی پہنچیں اور یہ دورہ ان کا بڑا ایک پوزیٹیو نظر آیا چوئی نصار کے حوالے سے عام طور پر گھا جاتا تھا کہ وہ کراچی جانے سے آوائیڈ کرتے ہیں یا اس کی صورتحال پر وہاں بیٹھ کر ایک بیان دے دیتے ہیں اسلام آباد پر جو وہاں کی سندھ گورنمنٹ کو ایرٹیٹ کرتے ہیں اور انہوں نے خاص طور پر ایک بندہ رکھ چھوڑا ہے بندہ ہی رکھ چھوڑا ہے اچھے بلے آدمی ویسے وہ کہنا ہمیں ان کے ایڈوائزر ہیں اور وہ بیان دیتے رہتے ہیں عام طور پر مختلف ان کے خلاف اور لوگ بھی بیان دیتے رہتے ہیں بہرحال یہ کل کراچی گئے اور جا کے ایک تو بات انہوں نے کہی کہ مجھے وزیر آزم کی ہدایت پر جہاں آیا ہوں پہلی بار شاید پریس کانفرنس کی تھی کیونکہ ایک ڈیفرنٹ ماحول ہوتا ہے کراچی کی پریس کا تو میں اس کا حصہ رہا ہوں اس لیے اچھی طرح جانتا ہوں اسلام آباد کی نصدر بہت فرق ہوتا ہے اسلام آباد میں ایک خاص طرح کا پریس ہے آپ اسے انٹرنیشنل بھی کہہ لیں یا کچھ خیر میں کچھ نہیں کہنا چاہتا تو وہاں انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور تعریف کی وزیر آلا کی وزیر آلا ہاؤس بھی گئے ظاہر ہے فرق کے نمائن دے آتی ہیں تو گورنر ہاؤس میں جا کے باتیں کرتے ہیں لیکن ایک سیاسی تعلق کے لیے دونوں جماعتوں کے لیے لازمی تھا کہ وہاں گئے اور انہوں نے تعریف کی کہ وہ ایکٹیو ہیں کام کر رہے ہیں اور خاص طور پر جب پوچھا گیا کہ ایم کی ایم کے دفتر آپ نے بند کر دیئے ہیں ظاہر ہے رینجر سے بند کی ہیں تو کیا وہ کھولیں گے یا نہیں انہوں کے سبائی حکومت جو فیصلہ کرے گی ہم اس پر عمل کریں گے اور تعریف بھی کی مراد علی شاہ کی تو لگتا تھا جیسے قائم علی شاہ کے جانے کے بعد وہ فاق کے اور سندھ کے تعلقات ایک دم ٹھیک ہو گئے ایک جہچر تھا اچھا جہچر عام طور پر کہتا تھا دیکھیں وزیر داخلہ تو گئے نہیں ناراض ہیں یہ نواز شریف پارٹی بن ہو گئی ہے نون لیگ کے اندر لیکن کل انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی ہدایت پہ آیا ہوں یہ بھی کہا چی مسٹر کی تعریف بھی کی گورنر کے ساتھ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کی اور اس میں بہت سی باتیں کی کس نے پوچھ لیا کہ بھی امکیم کون سی ہے لندن والی یہاں انہوں نے کہا بھی دیکھیں ہمارے پاس بھی جو ثبوت ہیں ہم سارے کے سارے لندن ریفر کر رہے ہیں اور ان کو بھیج رہے ہیں یہاں جو صورتیال ہو رہی ہے دو تین دن کے اندر پتہ چل جائے گا کہ امکیم کتنی ہے ایک ہے دو ہے تینے ایسے روانی میں انہوں نے کہا اب لوگوں کے لیے بڑی خبر تھی کہ امکیم ایک بھی ہو سکتی ہے دو بھی ہو سکتی ہے تین بھی ہو سکتی ہے بڑھ سکتی ہے تو لیکن انہوں نے بڑے سیدھے ساتھ کہا کہ دیکھیں ہمارے پاس ثبوت پہلے بھی تھے اب ہم نے بڑے کلیر سپوت ہے ہیٹ سپیچ ہے انسائٹ کرتے ہیں آپ برطانیہ کا شہری پاکستان کے شہریوں کا کرتا ہے اٹھو اور میڈیا پہ پل پھڑو کوئی جمہوریت کی ماں کے پاس اس کا کوئی جواب ہے جو برطانیہ دنیا میں تباہی پہلانے کے لیے کر رہا ہے ابھی تک اس کا کلونیل پاسٹ جو ہے اس کو چمٹا ہوا ہے اسے وہ چھٹکارا نہیں پا رہا جی تو میرا خیال میں اس بار وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم نے ان سے کہا ہے لیکن ہلتا فسین کی ایک اور تقریر سامنے آگئی ہے جس کے بارے میں پہلے کہا گیا کہ یہ پہلے کی گئی تھی معافی مانگنے سے پہلے معافی میں تو مانگی ہے لیکن اس تقریر میں غالباً یہ ہے کہ معافی میں نے اس لیے وہ کی ہے تاکہ پاکستان میں اپنے ساتھیوں کے بچایا جا سکے اچھا یہاں اب صورتحال تھی کیا حال طاف حسین الگ ہے یہ الگ ہے وہاں کی رابطہ کمیٹری سے واسح جلیل وغیرہ سے ایک بیانت پی آئے کیا صورت بنتی ہے تو فاروق ستار آج کل بڑے ایک مثلا کسی نے کہا کہ تاریب سے زیادہ یہ ہے بڑے شاترانہ انداز میں بات کر رہے ہیں لیکن یہ داد دینے کا ایک طریقہ ہے اب کل لوگ کہتے ہیں نہیں انہوں نے غیر معمولی صورتحال پہ کل بہیو کیا ہے اور جس طرح انہوں نے اپنا رویہ انہوں نے پوچھا کیا کنفیوجن وغیرہ انہیں کنفیوجن عشاء کے وقت تو شاید تھی لیکن فجر تک دور ہو گئی تھی کیونکہ وہاں کہہ دیا گیا ہے لندن سے کہ ہم نے سارے اختیارات رابطہ اس کے ساتھ رابطہ کمیٹی لندن کا فیصلہ اور پاکستان رابطہ کمیٹی دونوں کا فیصلہ ہوگا آئین جس کے تحت ریجسٹرڈ ہے اس میں یہی لکھا ہوا ہے اور اس کی توسیق الطاف حسین کریں گے تو اب یہ ہے کہ الطاف حسین نے گوہیہ تصدیق کر دی ہے کہ پاکستان کی رابطہ کمیٹی کے پاس پورے اختیارات ہیں اور وہ اسے چلائیں گے انہوں پر فاروق ستا نے کہا کہ پاکستان میں میں اس کا ہیڈ ہوں سربراہ ہوں میں اس کا قائد ہوں اور اب ہم کوئی ہیڈ سپیچ اپنے پلیٹ فارم پر نہیں کرنے دیں گے کوئیہ انہوں نے شاید وعدہ کیا ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم سے کوئی اس طرح انہوں نے کہا کہ گنڈوں کے خلاف کاروائی تو ہم نے خود شروع کی تھی ہم اس کو تیز کریں گے تو ان کے اس طرح کے بیانات سے بھی لگتا ہے کہ خاصہ وہ ایک سلیکے کے ساتھ بات کو آگے لے جانا چاہتے ہیں اور بات کرنا چاہتے ہیں تنظیم سازی کے فیصلہ سازی کے اور پالیسی سازی کے تنظیم سازی کے فیصلہ سازی کے اور پالیسی سازی کے تینوں جن طرح کے جو ہیں اختیارات جو ہیں اس رابطہ کمیٹری کو حاصل ہیں میں پاکستان میں پارٹی کا سربراہ ہوں یہ بات انہوں نے کہی اور وسیم اختر کل میر منتخب ہو گئے ہیں جیل سے انہیں ووٹ دینے کی لائے گیا اور ووٹ دینے کے بعد اچھا ان کے ساتھ ابھی زبان پر ابھی ان کو قابو نہیں بدلے ہوئے حالات کو سمجھ نہیں سکتے اب پلیس نے چالان پیش کر دیا بارہ مئی کے واقعہ کا کلی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وسیم اختر نے اس کا اطراف کر لی ہے یعنی کہ ان کے قابضات میں اطراف کیا ہوگا اب کوٹ میں آ کے یہ انکار کریں گے میں نے اطراف نہیں کیا لیکن کل انہوں نے گفتو کرتے وہ اپنے اسی لہجے میں کہا کہ ہمت ہے تو کریں نہ مقدمہ پروید مشرف کے خلاف جس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی گواہی نے یہی کہا کہ یہ تو پروید مشرف کے حکامات تھے میرے حکامات تو نہیں تھے تو گوہا چیلنج کی ہے وفاق کو یا حکومت کو یا سبل حکومت کو کہ اس فوجی کے خلاف کاروائی تو آپ کر نہیں سکتے ہمت ہے تو کر کے دکھائیں تو اچھا اب جو ورا تھے جپٹی میر وہ ساتھ کر رہے تھے وہ ایک فون بھی سن رہے تھے اب ایک سسپیشن پیدا ہو گئی اور کشکان میں سرگوشی بھی کر رہے تھے جیسے وہ کہتے ہیں میں روک رہا ہوں روک رہا ہوں کہ ان کو روکا جا رہا ہے کہ اس طرح کی سیاست کرنا آپ کا کام نہیں آپ اس وقت میر ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی بھائی سے طلاق کے بعد طلاق کا لفظ مل کیا اس نے ہمارے فروغ ستار نے بھائی سے طلاق کے بعد اب یہ ہیں کہ یہ ہیرو کا کردار ادا کریں پتہ نہیں کونسا ہیرو انہوں نے بنانا ہے اس بچارے کو اپنے وسیم اختر کے بارے میں جو انہوں نے کہا ہے اور اچھا وہ کہتے ہیں ملوث ہونے کا اس میں ذکر ہے انہوں نے اطراف کیا ہے اب وسیم میر متخب ہو گئے ایمکی ایم کے حیدر آباد میں میر متخب ہوا اندون سندھ پیپلز پارٹی چھا گئی اور زلفکار مرزا کی ایک جو علاقے میں خیال تھا کہ وہ جیتیں گے وہ بھی ڈامنڈوھول ہیں کہ دوستوں نے لڑایا نادان دوستوں نے تو وہ ان کا بیٹا ہے جو بھی ان کا حمید بار تھا وہ ہار کے آئے تو پیپلز پارٹی اور اصل میں یہ الیکشن اب تو نہیں ہوئے نا جی الیکشن تو تب ہوئے تھے جب بلدی آتی الیکشن ہوئے تھے اور پارٹی پسیشن واضح تھی کس پارٹی کتنے ممبر ہیں کس پارٹی کے کتنے ممبر ہیں وہ واضح تھی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا کراچی میں کچھ تلقی ہوئی ہے کہ مریر شہر پیپلز پارٹی دوسری پر لے گئے ہیں ایک ظلے کے بارے میں تھا کہ اس پر مسلم لیگ کا اور تمام پانچ پارٹیوں کا اتحاد تھا اور خیال تھا کہ صدق چیئرمن مسلم لیگ کا ہوگا اور نائب چیئرمن جو ہے وہ تحریک انصاف کا ہوگا وہ کل وہ پریس کانفرنس عمران اسماعیل آئے تو وہ مسلم لیگ کا آکے بندہ اس نے ہٹایا مائک پھینکے اور کہا کہ یہ شخص دوخہ دے گئے یہ پارٹی ہماری پی ٹی آئی والے تحریک انصاف والے انہوں نے اپنا بندہ ایم کی ایم کے ساتھ ملکہ وہ لیٹ کروا دیا اور وائس پریزنٹ کے بندے کو ووٹ نہیں دیئے اب اب عمران اسماعیل اتنے سیاستدان تو ہیں نہیں ابھی جبہ جبہ آٹھ دن کے سیاستدان ہیں ان کو سمجھ نہیں آئی کیا جواب دیں کیا کریں کیا نہیں کریں بھمبوزل ہوگئے ایک طرح وہ اس کا دتائی روکے ہوئے ہیں دبارہ گنتی ہوگی دبارہ گنتی میں تو خیر اگر ری پولنگ ہوگی تو ہو سکتا ہے صورتحال ڈیفرنٹ ہو لیکن اس وقت صورتحال جو ہے وہ بلکل اس سے لگتا ہے کہ اتحاد کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے پہرحال خرشی شاہ نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ مائنس سلطاف کوئی فارمولا نہیں ایمکی ایم کو سلطاف کو چھوڑنا پڑے گا اچھا یہ خرشی شاہ کا بیان ہے جو قومی اسیملی میں پارٹی آپ پوزیشن لیڈر ہیں اور جو سینٹ میں لیڈر ہیں اتزاز آسن وہ کہتے ہیں کہ مائنس سلطاف کبھی چلتا نہیں انہوں نے سلطاف کی تقریروں کی مخالفت کی ہے لیکن مطلب ان کا غالباً یہ ہے کہ یہ جو آپ مصنوع طور پر اگر ایک آدمی کو نکالیں گے اس پورے فارمولے سے وہ چلتا نہیں ہے کہ مسلم امریک چلالو نواز شریف نہ ہو پیپرز پارٹی چلالو عاصف زرداری نہ ہو یا بے نظیم نہ ہو چل نہیں سکتی اس طرح الطاف حسین اور ایمکی ایم چل جائے یہ ممکن نہیں ہے لیکن یہ مانس اس طرح نہیں ہے یہ اس طرح ہے کہ اب اب ایمکی ایم کو اس کونے پر لے جایا گیا ہے جب خود الطاف نے کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنے معاملہ چلاو پاکستان میں پاکستان کی پارٹ اب پورا نظر آتا ہے امریکہ میں تقریر یہ تقریر مہا مظہرے بھی ہو رہے ہیں لندن میں لگتا ہے کہ انڈیا کے جیسے کہنے پر انڈیا کر رہا نا آج کال بلوچستان میں کر رہا ہے بلوچستان میں کر رہا ہے اللہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان میں یہ کریں گے آرٹیکل بھی آج ہے کہ سی پیک اور ان چیزوں کی مخاطبت جو کر رہا ہے پاکستان اور چین کی چین کی یہ موڈی کی پالیسیاں اچھی نہیں ہیں لیکن وہ کر رہا ہے وہ اللہ اللہ کراچی میں گربر کر رہا ہے اب برطانیہ پر تو پریشر آئے گا اسے اس کو فیس کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ اس کا شہری جو کر رہا ہے وہ کس سطح تک اس کو امران نے البتہ یہ کہا ہے کہ الطاف حسین جو تھے وہ ان کا کوئی مستقل پاکستان کی سیاست میں نہیں ہے اب ایک آج شادی نہیں کر رہا ہے ابھی اتنی جلدی نہیں ہے دیکھیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں ابھی سیاست ہی کروں گا اور زوردار تقریر کی ان کا ہیلیکاپٹر کیوڑا میں اترنا تھا نہیں اترنا گا گاڑی میں بیٹھ کے پہنچے جیلم اب وہاں یہ ہے کہ ایم این اے ایم پی اے تقریر نہیں کر سکتا لیکن انہوں نے روکا ہوا ہے انہوں نے تقریر کی کہ مجھے نہیں روکا جا سکتا بھائی وہ ایکشن لینا چاہیں گے تو ایکشن لے لیں گے آپ کو ڈی بار کر دیں گے آپ کو ڈسکوالی فائی کر دیں گے آپ کی پارٹی کو کر دیں گے اور آپ اگر قانون پر عمل نہیں ہونے دینا چاہتے اچھا وہ حمزہ شہباز تو وہاں نہیں وہ کہہ دے مہم چلا رہے ہیں میں کوئی سرکاری عہدہ دار نہیں ہوں میرے آنے سے کیا فرق پڑتا ہے یہ یہ دلیل بڑی بودی دلیل ہے میرا خیال میں امران کو اس طرح یہاں تو اگر پارٹی کا کرنا ہے تو فائٹ کریں جی ہمیں اجازت ملنی چاہیے لیکن یہ کہ اگر قانون ہے داندلی یہ ہے کہ قانون کو وائلیٹ کرتے ہیں اور آپ کو پکڑے نہیں کیونکہ آپ نے الیکشن کمیشن کو بلیک میل کر رکھا ہے پریشرائز کر رکھا ہے بلیک میلی پریشرائز کر رکھا ہے تو میرا خیال میں یہ اچھا اقدام نہیں ہے پچھلی بار بھی ہوا تھا تو الاؤ کر دیا تھا سب کو ان کا خیال ہے اب بھی الاؤ کریں گے اور ان کا خیال ہے کہ اس جانے سے شیئر زیادہ فضاء پیدا ہوتی ہے اور کوئی جیت یقینی ہو جاتی ہے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے لیکن اس کا معاملہ جو ہے یہ کوئی اچھا نظر نہیں آتا اس طرح یہ ادھر انڈیا میں ہمارے کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں راج ناثر یہ وزیر داخلہ جو انڈیا کا ہے جو سارے ذمہ دار کاروائیوں کا وہ ان جا کے انہوں نے کشمیری ڈیڈروں سے کہا کہ ملاقات کے لیے آیا ہوں انہوں نے کہا ملاقات نہیں ہو سکتی ایسے میں صبح بات نہیں ہو سکتی اور کہہ دو کہ ملاقات نہیں ہو سکتی اور ظاہر ہے ملاقات کی اپنے قاتل سے ہاتھ ملائیں گے کیوں ملائیں گے انہوں نے تو زیادہ کل پھر انہوں نے کاروائی کی یہ ایک اور پیلٹ گن کے شہد استعمال کی ہے ایک بچہ اور شہد شہید ہوا ہے اور بہت سے لوگ جو ہیں کشمیر کی مومنٹ اب انڈینز بھی ریٹر جی کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کی مومنٹ رکنے والی نہیں ہے اور یہ انڈیجنسٹ ہے یہ کہنا کہ یہ پاکستان سے آئی ہے جواب میں پاکستان کے خلاف اب اس کے علاقوں میں شورج پھیلانا الطاف حسینوں سے تقریب نے کروانا برمداخ بریوں سے بلوانا اس کا کوئی فائدہ ہوتا نظر نہیں آتا ہے انڈیا کی صورتحال ان کے قابو میں نہیں آ رہی ادھر جی دیکھیں ہمارے شہباز شریف جو ہیں اردوان کی دعوت پر ترکی چلے گئے ہیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پچھلی بار نواز شریف کا خاص طور پر یا شریفوں کا کہہ لی یہ موڈل جو تھا وہ لی جوان تھا سنگاپور کا جو حکمران تھا مہاتر نہیں تھا مہاتر سے زیادہ وہ تھا مہاتر کی تعریف کرتے تھے لیکن موڈل ان کا وہ تھا اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زیادہ اس نے کنٹرول ڈیموکریسی چلا رکھی تھی بہت زیادہ عامرانہ اختیارہ تھے اس کے پاس اور اس باہر اردوان ہے بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ کئی باتیں ایسی ہیں جو اردوان کی ان کی سیچوشن ایسی ہے فوج کے ساتھ ترکی کے اندر جو ٹسل ہے پاکستان میں جو ٹسل ہے جو ترقی کی انہیں تریش ہولٹ کراس کی ہے وہ پاکستان کے لوگوں کا خیال ہے جس طرح انٹرپنیور اور وہاں آکے انہوں نے ان کا بھی ہے تو میرا خیال یہ بہت سی باتیں جو اب ہوئی ہیں گولنڈ کا مسئلہ دوسرا مسئلہ تواز شریف نے کسی وزیر داخلہ اور یہ وزیر خارجہ کو بجوانے کی وجہ ہے اپنے بھائی سے کہا ہے کہ آپ جائیں یہ ان کی دعوت پہ وہاں جا رہے ہیں ترکی کے ساتھ ہمارے ویسے بھی کئی لاہور والوں کے تعلق گند اٹھانا اور یہ کرنا تک تو بسیں جو ان کی چل رہی ہیں یہ میٹرو بس پہ رہا انہی کے تو کئی چیزیں ان کے سپور دھمے کیئے اس میں گئے ہوں لیکن جاتے ہوئے ایک بات اور ہوئی کہ چینی وفر نے شاید ہمارے میٹرو بس کی کمپنی جو جہاں کام کر رہی یہ میٹرو ٹین کی انہوں نے شہباز شریف سے ملاقات کی ہے انہوں نے یقین دلایا ہوا کہ کورٹ ووٹ ٹھیک ہے ہم اس کو ڈیل کریں گے آپ اپنا کام جاری رکھیں اور دوس طرف چین نے بھی خاص طور پر ہمارے ہاں کڈنی ہیں لیور ٹرانسپلیٹ سینٹر بن رہے رہور میں ایک بہت بڑا بن رہے وہ سعید اکتر صاحب ہیں شفاہ میں کر رہے ہیں بڑے ڈیڈیکیٹڈ آدمی ہیں وہ کہتے ہیں میری زندگی کا خواب پورا ہوا انہوں نے ایک انڈیپیننٹس آدارہ بنا کے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اس کو چلائیں اور لے کے آگے پڑھیں تو انہوں پر چین والوں نے کہا کہ ہم کچھ کوپریٹ کریں گے تعاون کریں گے اچھا بڑی خبریں تو یہی ہیں جو میں نے ایک اعت خبر ایسی ہے جو بڑی میں اس وقت دلچسپ بھی کہوں گا یا عجیب و غریب کہوں گا یہ فیصلہ آیا ہے کچھ ایک کوٹ نے بھی اس میں کیا ہے عدالتوں میں بیٹھ کر کہ جو شناختی کارڈ میں اس میں وکیلوں کے نام کے ساتھ ایڈوکیٹ لکھا جائے گا کیا مطلب یار کیا مطلب ہے جب سے افتخار چودی کی مومنٹ آئی ہے وکیلوں نے ایڈوکیٹ بڑا نمایہ اپنی گاڑیوں پر لکھنے شروع کر دیا میں تو میڈیا والوں کے اس لکھتا میں نے کبھی اپنی گاڑی پر پریس نہیں لکھا میں نے کبھی اپنی گاڑی پر میڈیا نہیں لکھا مورٹ سیکل تھی تو اس پر نہیں لکھا سیکل تھی تو اس پر سوالی پیدا نہیں ہوتا لکھنے کا کبھی نہیں لکھا یہ کیا ایڈوکیٹ ارسل جلت ہے کہ وکیلوں کے اندر ایک اگریشن آ گیا ججوں کو مارتے ہیں کبھی کس سے لڑتے ہیں کبھی کس that is not the attitude they are not a privilege class یہ جو جو ہے کل انجینئر کہیں گے ہمارے ساتھ ڈاکٹر کہیں گے ہمارے ساتھ ڈاکٹر لکھو اب کیا آپ ہندو مسلم عیسائی ہندو عیسائی سکھ یہ لکھنے کے خلاف ہیں مذہب منچنے کے خلاف ہیں پیشہ کیوں منچن کر رہے ہیں کیا ہم پیشوں میں ڈوائیڈ ہو گئے ہیں ایڈونٹ تینگ کہ یہ کوئی آسمان سے اتری ہونا وہ مخلوق ہیں یا لکھنے کی ضرورت اس کی اس کا رضلٹ ہوگا دماغ اور خراب ہوگا اور ان کا دماغ نہیں خراب ہونا چاہیے قانون کے محافظوں کا کا دماغ تھنڈا رہنا چاہیے اور انہیں اپنے آپ میں رہنا چاہیے میں اس بات کو اگر عدالت نے بھی بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے دالتی فیصلہ تو نہیں ہے انتظامی فیصلہ ہی ہے یہ کیا ہے تو یہ درست فیصلہ نہیں ہے بلکل شنافتی کارٹ پر شنافتی کارٹ پر لکھیں گے آپ آپ اس کے ساتھ ایڈوکیٹ ایکنا چاہیے اور ڈاکٹر ڈاکٹر لکھتے ہیں ڈاکٹر سو انہوں نے کہا جی ڈاکٹر انجینئر نے کہا جی ہمارے ساتھ انجینئر سو انہوں نے اپنے آپ کو انجینئر لکھنے جروع کر دیا یہ کیا ہوگا اب پتہ نہیں اب ایم بی اے والے کیا لکھیں گے آج کل تو ان کا چلن ہے چارٹرڈ اکاؤنٹن کیا لکھیں گے اکاؤنٹن وہ تو یعنی کہ یہ کچھ طریقہ نہیں ہے یہ پیشوں میں بانڈنا اور ڈگریوں میں بانڈنا یہ کچھ طریقہ نہیں ہے اور میں کسی صورت میں پر کلیر لفظوں میں کہتا ہوں کہ یہ درست رویہ نہیں ہے باقی خبریں یہی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جنرل راشت نے روس کے اپنے ہم منصب سے ملاقات کی اور ادھر ہمارے سیکٹری دفاع دو سال کے جنرل بوزمیر آستان صاحب آگئے ہیں وہ مقرر ہو گئے ہیں اور وغیرہ وغیرہ ستاری خبریں جو ہوتی ہیں وہی ہیں ہاں اچھی خبر آخری خبر یہ ہے کہ شاید پٹرول کی قیمت چار پہ کم کر دی جائیں ہم نے تو سنا تھا کہ یہ سپر ختم کر کے ہائی اکٹین کو کوئی آم کر رہے ہیں اور اسے یہ قیمت دو ڈائیل پہ بڑھ جائے گی لیکن شاید اب یہ ہو کہ دونوں کے ایک پٹرول تھا ختم ہی کر رہے ہیں پہلے ہم آ رہے ہاں آم پٹرول تھا ایک سپر تھا پھر آم ختم کیا سپر چلتا رہا اب سپر کو بھی کہتے ہیں ختم کر کے ہم بڑے ہائی لیبل پہ جا رہے ہیں ہائی افٹین استعمال کریں گے بجلی سستہ ہونے کا کہتے ہیں کہ ہو رہا ہے فیصلہ ہو گیا ہے ٹو پائنٹ فور نائن روپیر پر جونٹ کے لیے اچھی خبریں چلیے اچھی خبریں بلکل سعی 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 ناظرین ہم نے آج کی اہم خبریں ڈسکس کی ہیں ابھی ایک ڈریک لیں گے جس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے تو اگلہ سیگمنٹ شامل کریں گے ہمارے ساتھ پہ ویلکم بیک اگلہ سیگمنٹ شامل کریں گے انسائی جی میر ساباچ کون کون سی آرٹیکل آج ہی پہلا الجزیرہ ایک آرٹیکل ہے گولڈی آسوری کا او ایس یو آر آئی آسوری کا یہ پوسٹ کلونیل اور کلونیل ایج میں اکوپیشن کی جو صورتحال ہے اس پر یہ عام طور پر ان کی کتابیں ہیں دذیعہ کرتے ہیں اسٹریریا میں پڑھایا کچھ اور بہت کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ کشمیر اور فلسطین دو اکوپائیڈ ایلیاز ہیں اکوپیشن ہیں اس پر اور ان میں کئی چیزیں کامن جو ہیں ہم دیکھتے ہیں مسال کے طور پر انہوں نے کہا کہ اس وقت بہت زیادہ اتحاد ہے اسرائل انڈیا کے درمیان اور وہ فل بلون جسے وہ کہتے ہیں نا جی رومانس چل رہا ہے تو انہوں کے درمیان پورا رومانس اپنے روج پر ہے انہوں نے کہا کہ ہوا یہ کہ سنتالیس اور اٹھاریس وہ دو سال ایسے تھے جب یہ ہندوستان کی ریاست اور اسرائیل کی ریاست بنے سنتالیس سے ہم بھی بنے اور ان ریاستوں کے بننے کے دریجے پہ فلسطین اور کشمیر دونوں حصوں پر ایک طرح کے ظلم کے پہاڑ پڑے اور ان کے سارے معاملہ جو تھے وہ بدلنے شروع ہو کے جی اب ہوا یہ ہے جی کہ اس وقت مودی دورہ بھی کر رہا ہے دوزہ سترہ میں وہاں اسرائیل کا دس بلینڈ ڈالر وہاں سے یہ اسلحہ خرید رہا ہے اسلحہ کا بہت بڑا خریدار ہے اسرائیل کی اسلحہ کا ان کی پولیس کی ٹریننگ جو ہے وہ وہاں اسرائیل کر رہا ہے کہ ٹیررزم سے کیسے ڈپڑڈن ہے تو یہ تو دونوں کی شکلیں ہیں اور خاص طور پر انہوں نے ایک آرٹیکل کا حوالہ دیا ہارسپینٹ کے آرٹیکل کا دوزار چار میں لکھا گیا تھا اور جس میں نوزار جارہ کے ماباد یعنی پوسٹ نائن الہیون سینریو میں خاص طور پر جو پوسٹ کلونیل آپ کو پیشن ان علاقوں کی اس کے ساتھ میں تذزیہ کرتے ہوئے جواز پیشہ کیا تھا کہ ویسٹ ورسز دی ریسٹ صورتحال میں ہم کیسے ان لوگوں کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے ایک دلیل پیش کی کہ یہاں ٹیررزم فلان چیز فلان چیز وہ لوکل ہے تو ہمیں گویا یہ نائن الہیون کے بعد کے فنوینا ہمیں انہیں سپورٹ کرنا چاہیے چنانچہ ویسٹ جو ہے اس لیے دموکریسی کے نام پر ان ملکوں کو سپورٹ کرتا ہے ان کو اسلحہ بھی دیتا ہے ان کو مدر بھی دیتا ہے ان کو پیسے بھی دیتا ہے ہمیں یہ اپنا سنیاریو بدلنا پڑے گا ہیمن لائٹس کی بہت بڑی وائیڈیشن ہو رہی ہے اور اس کا کوئی جواز نہیں ہے حق قدرادیت کے جدو جہے جو ہے وہ بالکل وہ ایک ایسی صورت میں پہنچی ہوئی ہے انہیں ہندوتا اور زائنزم کی ایکسٹریمزیس کا فلسفہ جو ایک ہوا ہے اس نے بڑی گڑ بڑ پیدا کی ہے خطے میں اور زالمانہ رویہ رہا اس وقت کشمیر میں بھی ان لوگوں کا اور وہاں کوئی ستر ہزار لوگ مر چکے ہیں کوئی وہاں سات ہزار اجتماعی قبریں ہیں اور دس ہزار کے لوگ جو جبری گمچدہ ہیں اٹھا کے لے گئے پتہ نہیں چلا ان کا کہاں گئے کہاں نہیں اور ان کا کشمیر اس کے باب جو ڈٹے ہوئے ہیں پیلٹ گنز استعمال کر رہے ہیں جو ممنوع چیز ہے لیکن اس کے باوجود کشمیر ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ باز انڈیا کے ظالمانہ رویہت کے باوجود بھی وہ باز آنے کو تیار نہیں ہیں یہ جو جغرافیائی حد بندیاں ہیں اس پر انہیں اور نے کہا کہ یہ شخص جس کا نام مودی ہے اس کو ویزا نہیں دیا گیا تھا امریکہ کا گجرات میں جو واقعات ہوئے تھے اسے بچر آپ گجرات کہتے تھے اب اسے بچر آپ کشمیر بھی کہنا چاہیے اور نتنی جہو کے بارے میں کہا کہ بچر آپ فلسطین ہیں پلسٹائن ہیں تو یہ سارے جو لوگ ہیں جمہوریت جو ہے یہ جیسے کسی احمق کی زبان پر کوئی سونے کی کوئی لفظ چمک رہا ہو زبان چمک رہی ہے وہاں چمک رہا ہے لفظ یہ سونے کی طرح لیکن جاری چیز ہوگی جمہوریت کے نام پر جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے انہیں کہا غزہ پر انکواری کرنے کا فیصلہ جب کیا گیا تو یورپ نے ابسٹین کیا انڈیا نے ابسٹین کیا اسرائیل ان دونوں کے دماغ دس سال پر پتیس سال ہو گئے ان دونوں کے سفار تعلقات کو پہلے تو انڈیا نے تسلیم نہیں کیا تھا عربوں کی وجہ سے پھر تسلیم بھی کر دیا تھا یہ ساری وہ چیزیں ہیں انہیں کہ ہمارا دور وہ ہے جب ریاستیں جو ہیں وہ جبر کرتی ہیں اور ان کو عالمی سطح پر پرداشت کیا جاتا ہے نیشن سٹیٹس ریاست سے مراجی ہے پورا آرٹیکل جو ہے اچھا ایک مجھے لگا اس لیے میں نے چاہا کہ اس میں ڈاکٹر وید پرتاب ویدک جو ایک صاحب لکھتے ہیں جو آتے رہتے ہیں یہاں بھی ویسے تو انہیں کہا کہ بھی دیکھی یہ کشمیر پہ ہو رہا ہے امور عبداللہ کی سربراہی میں جو بات میں سنانا چاہتا ہوں امور عبداللہ کی سربراہی میں وفد ملا مودی سے مودی نے کہا جی کہ میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں انہیں کہ آئین ہند کے تحت آپ کیا کریں گے جو کشمیری آپ کی بات سنیں انہیں کہا کہ یہ آپ آئین انہوں ہمارے لوگ کہا انہیں کہ آئین کے دہرے میں رہتے ہو میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں انہیں کہا واجبائی نے آخر کسی وجہ تا کہا تھا کہ انسانیت کے دہرے میں رہتے ہو میں کچھ کرنے کو تیار ہوں کہ آئین کے دہرے میں تو کوئی بنجائش نہیں ہے اور یہ ہے کہ یہ فیملی جو ہے یہ ہمارے آئین سے پہلے کی ہے یہ فیملی ہمارے آئین سے پہلے کی ہے انڈیا کا جب آپ نے آئین بنایا تھا جو اینو اس سے علاقہ قرار دے چکا تھا اور جو اینو کے علاقہ قرار دینے سے پہلے بہت پہلے کشمیری اپنی ازادی کے لیے ڈوگرہ راج سے ازادی کے لیے کھڑے ہو گئے تھے ڈوگرہ راج کا مطلب ہندو راج تھا اور بنیے کے راج تھا اس کے راج کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے باقی سب کانٹیننٹ کے مسلمان تو چالیس کے بعد کھڑے ہوئے ہیں جب انہوں نے قرار دا دے لاہور پاس کی ہے وہ تو اکتیس سے کھڑے ہیں اور تم کہتے ہو کہ جناب انہوں نے کہا اس کے اندر کوئی علاج نہیں ہے انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے یہ کہتے کہ کیا کرے گا یا کیا نہیں کرے گا انہوں نے اٹھا کے کشمیری نے اس بات کو کوڑے دان نکھائیں کہ آئین کے تحت ہم کچھ کریں آئین کے تحت آپ کی کنجائش نہیں پر آئین آپ کا بنا بارد میں ہے ان کی تحریک پہلے آپ نے ان کی تحریک کو دبانے کے لیے آئین میں جو چھکے رکھی ہوئی ہیں اس کا کوئی نہیں ہے اب آپ بولنے والے بزرکنے زبان پر قابو پائیں دوسرا انہوں نے کسی ایک گپتہ نام کے کوئلے کے وزیر کے حوالے سے لکھا ہے کہ بیوروکریٹ کے حوالے سے نوکر شاہی لکھا ہے اسے اور کہا کہ کوئلے چھے کے دینے میں گبلے ہوئے تھے ایک سکینڈل تھا کوئلہ تھا اس کو بھی انہوں نے سزا سنا دیا اس نے کہا جی میں اپیل نہیں کروں گا ملے پاس پیسے نہیں ہیں اور نہ میرے پاس یہ ہے اور نہ میں میں نے جو کام کیا تھا بلکہ درست کیا تھا آپ سزا دینا چاہتے ہیں دیں میں کٹ روں گا لیکن میں نے کچھ غلطی نہیں کی کوئی گنا نہیں اب وہ سیور سوسائٹی کھڑی ہوگی ان کا کیس لڑنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہنے کوئی تو ایک اماندار سخصہ جو ڈٹ گیا ہے جس نے کہا جلے ہمارے بیر اپلیٹی بھی کسی مامر میں سٹینڈ ہے سکتے ہوتے تو ہمیں کچھ ہوتی اب شمیر پر ہمارے کراکی کے واقعہ پر آمر خاکوانی نے دو منظر نامیں ساری صورتیال کو انہیں کہ تقریر کے بھی دو حصے ہیں مثلا کہ کارکنوں کو اکسایا پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی کی ہویا اور انہوں نے حملہ کیا کارکنوں نے کارکنوں نے نہیں جو بقول ان کے گنڈے تھے انہوں نے حملہ کیا اور کچھ ہوا سب کے سامنے ہیں اب وہ بھی تنقید کر رہے ہیں ایمکی ایم پر جو ایمکی ایم کے حامی تھے اور کراچی اپلیشن پر جن کے تحفظات تھے اب آپ میڈیا پر سوشل میڈیا پر جائیں فیس بک پر جائیں ان لوگوں کے وہ نوٹس ہیں کہتے ہیں ہم ایمکی ایم کی سیاست کے ساتھ تھے ہیں لیکن ہم یہ پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتے تو یہ نیا فنومینا پہ آیا یہ کہنا کہ ان تحریروں کو بھی غیر ممولی پذیرائی ملی ہے جو اس مسئلے پر چھپی ہیں انہیں کہا میں نے خود فیس بک پہ چونکہ میرا کالم دو دن ہی آنا تھا دلیل ڈاٹو کام پہ چلا رہے ہیں ایک کیا کہتے ہیں ویب سائٹ پہ پاپلر ہو رہی ہے اس پہ دیا تو اس پہ اتنی لائکس آئیں کہ کم ایسی چیزوں پہ لائکس آیا کرتی ہیں اور انہیں کہا کہ اس کا چل سکتا ہے کہ کس طرح انہیں کہا دپریشن میں کیا دباؤ میں کیا کسی صورت کیا لیکن اب یہ ہے کہ یہاں کہا دیوار سے لگا لکا لیکن کہنا ایسا کچھا گولیاں کھیلا ہو آدمی نہیں ہے چلاک ہے شاتر ہے کائن ہے جو کچھ بھی کہہ لیجئے اس کے طور پر اب انہیں کہا کہ اب دو شکلیں ہیں ایک تو کہ پاکستان کی رابطہ کمیٹی کو یعنی کہ جو بے اثر اور ناکام بنایا جائے تقریر کا یہ مقصد تھا لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اپریشن کے باوجود دوسرا ثابت کرنا تھا کہ شہر کو جس طرح چاہیں بدل سکتی ہیں تیسرا ثابت کرنا تھا لوگ اب بھی ان کے ساتھ ہیں چوترا ثابت کرنا تھا کہ وہ عورتوں کو بھی لانچ کر سکتی ہیں وہ سب چیزیں انہیں ثابت کر دی ہیں لیکن اس کے بعد فروق ستار کے سامنے دو ہی منظر نام یہاں تو وہ درست نتیجے پہنچیں اور بات کو چھئی لوگ پر ایمکی ایم کو بچانے کا یہی ایک طریقہ ہے یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہتھگنڈے جیسے کہ لوگ کہتے ہیں استعمال کر رہے ہیں لیکن شاید اب یہ بات تیہ ہے کہ قائد کی گرفت جو ہے ایمکی ایم پر کمزور ہو چکی ہے لیکن ختم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی یہ تو بات وقت بتائے گا ابھی نہیں ایک جی قادر حسن صاحب کبھی مذہبہ کے چیز لکھتے ہیں اس پر پرانی باتیں یاد آ جاتی ہیں انہیں کہ تیسرا گاؤں انہیں میرا پہلا گاؤں وہ ہے جہاں میں پیدا ہوا دوسرا وہ ہے جہاں میں نے تعلیم حاصل کی تیسرا گاؤں جو میرا ہے وہ لاہور شہر ہے اور میں اس کو گاؤں کہوں گا اس میں کوئی اتنی جدید سہولتن تھی خاص طور پر جب ہم آئے تھے یہاں بجلی بھی نہیں تھی انہیں بجلی تو ہمارے گاؤں میں تھی ہی نہیں لاہور میں تو کبھی کبھی آتی ہے یاد ہم وہ زمانہ تھا کے پاس چلتا تھا کہ وہ بجلی گھر جو ہے سائیوال شہر میں بجلی گھر تھا ہے یہ دو گھنٹے چلتا تھا اور بس دو گھنٹے کے لیے بجلی دیتا تھا اور باقی جو تھا پھر جب بڑا بلدی گھر لگا کہا گیا کہ ہڑی تک اس کی بلدی جائے گی تو ہم دیکھنے ہی جائے تھے طالب علم کے طور پر کہ اچھا یہ بجلی گھر بن گیا ہے اب وہاں سے اٹھا گیا ہے کوئٹے لے گئے ہیں کہاں لے گئے تو یہ انہیں کہا کہ یہ لاہور تھا کالجوں کا شہر تھا باغات کا شہر تھا ویسے تو اولیہ کا شہر بھی ہے کچھ بھی کہلیے تو انہیں کہا کہ انگریز نے ماروٹ کو بہت سجایا بنایا پھر ریواز گارڈن بنا تھا باغات ختم ہو گیا اب بیڑنگیں آگئیں شہزادے اور شہزادیاں جہاں آکے رہا کرتے تھے اور شہر کا یہاں موچی دروازہ تھا جہاں جلسہ گاہ تھی کھار نے اس کو پھر ریوائیو کیا تھا لیکن اب جلسے وہانی ہوتے ہیں ماروٹ پہ ہوتے ہیں ماروٹ کے پاس ایک گول باغ تھا اس پر ہم کچھ جلسے وال سے نہیں ہو رہے تو سارا کلچر بدل گیا ہے سیاست بدل گئی ہے اور ٹھکانے بدلتے رہتے ہیں جی دیکھیں جلسوں کے ٹھکانے پہلے کراچی کا نشتر پاگ تھا پھر مزارع قائد کے پاس تو شہرع قائدین ہو گئی کراچی لاہور کا یہ تھا موچی دروازہ تھا پھر وہ رستہ بدل گئے کچھ ہو گیا بوٹو صاحب نے پہلے بار کذافی سٹیڈیم میں جلسہ کیا تھا یہاں عد بھی ٹھکانے بدلتے رہے ہم سے پہلے کبھی سنا تھا کہ اس میں بڑے بڑے عبدالن جیس سالہ وکر عرب ہوتل بیٹھتے تھے ہم تلاش کرتے کرتے اس کو دیکھنے پہنچے سارا ایک تو نور سا تو تھا پھر پچلا اس کے بعد یہ لوگ نگینہ بھی اٹھائے تھے تو نگینہ بیٹی مار انارکلی کے کونے پر ہی تھی ابھی پتہ نہیں شاید ہوگی وہ دیکھنے گئے تو آیا تھا کہ کوئی اجڑی سی جگہ تھی اس بانے میں ہمارے زمانے میں ٹی آوس تھا اب ٹی آوس ریوائب ہویا لیکن وہ ٹی آوس اور تھا چینیز لنچ ہوم یاں کافی ہاؤس نیم سیاسی تھے لیکن ٹی آوس اد بھی جگہ تھی اور اس کے آگے جو تھا پھر لارز گارڈینیا شیزان یہ بھی ڈیویلپ ہوئے تھے اب مار روڈ پہ یہ ساری چیزیں جو تھیں اس طرح نہیں ہیں لیکن ٹھکانے بدلتے رہتے ہیں اور اس کا کلچر بھی بدلتا رہتا ہے بہرحال جی آرٹیکل تو دو چار اور بھی ہیں لیکن بہرحال آج انہی آرٹیکلوں پر ہم اختفاء کرتے ہیں روح فطاہر صاحب کا آرٹیکل ہاں وہ تو انہوں نے فاروق ستار کو جنرل رحیل کی طرح یہ پوری کہانی انہوں نے بیان کی یہ کس طرح یہ ڈیویلپ ہوئے اچھے بیتوں کی طرح بہیو کر رہے ہیں اور کس طرح دوزار دو میں تلو انہوں نے پٹ گئے تھے پانچ سیٹے ایم اے میں لے گئی تھی جس میں چار جماعت سلامی کی تھی تین پیپلز پارٹی کی تھی ایک آفاق لے گئے تھے اور لیکن پھر مشرف نے کیسے گود لیا اس کا گیا سرات ہوئے اب بھی ان کی طاقت ہے لیکن یہ ہے کہ وہ اب صورتیار ڈیفرنٹ ہے بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اگلا سیگمنٹ شامل کریں گے انپوٹ اور آج سٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے پرفیسر شبیر احمد خان صاحب اور ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ کراچی سوں گے سینے تذیہ کار عامر زیاد صاحب جی میر صاحب جی اسلام کیسے ہیں ہمارا صاحب ٹھیک ہے صورتحال تو اس وقت کراچی کیے بیسے کی اور جو درپیش ہے میرا خیال پہلے ہم عامر زیاد صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ اس وقت کیا فیلنگ ہے ایک تو فیلنگ ہم دور بیٹھ کے دیٹیج تذیہ کرتے رہتے ہیں کچھ تذیہوں کا کچھ تعلق حقیقت سے بھی نہیں ہوتا کبھی کبھی ہم تو کرتے ہیں نا کبھی کبھی شہر ڈیٹیج ہو کے ہم بہتر تذیہ کر لیتے ہیں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے لیکن چونکہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ذرا ان سے پوچھتے ہیں کیا حلاد ہیں السلام علیکم عامر زیاد صاحب جی والیکم سلام علیکم کیا صورت ہے آپ جی کل تو فروغ سرطار صاحب نے کہا کہ عشاء کے بعد کوئی صورتحال اور تھی لیکن فجر کے بعد تو واضح ہو گئی ہے لندن نے بھی بیان دے دیا ہے آگے ہے لیکن بھائی جسے کہتے ہیں تو بھائی کی ایک تقریب امریکیوں کے نام بھی آئی ہے کیا نقشہ نظر آ رہا ہے آپ کو لیکن صورتحال ہے تو پیچیدہ یہاں پر اچھا لیکن اس میں میں سب سے کل سے میں بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں فیس فیلیو پہ دیکھنا چاہیے فیس فیلیو یہ کہتی ہے کہ فاروق صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹلی ایمکی ایم کو یہاں سے چلائیں گے جس کے فیصلے کراچی میں ہی ہوں گے اچھا اسی بات کا اسی طرح کا بیان جو ہے لندن میں بھی آیا ہے جو ایمکی صاحب صاحب نے ایک پیرا گراف کی خبر میں کہا کہ جی اسٹیٹمنٹ میں کہ میں اب ان چیزوں سے میں لا تعلق ہوتا ہوں اور یہ لوگ خود سے چلائیں کل میں بات بھی کر رہا تھا لندن میں متحدہ کے جو وہاں پہ لوگ ہیں ایک لوگوں سے پری بات ہوئی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کے اندر کوئی دھڑار نہیں ہے اور اس کو ایسے ہی کیا جائے گا کیونکہ الداف صاحب قول ان کے شدید ذہنی تناؤں کا شکار ہیں پریشان ہیں تو اس کی وجہ سے ان سے سلپس ہو رہے ہیں تو خیر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب فیس ویلیو پر رہتے ہوئے اگر متحدہ ایک لیگل انٹیٹی کے طور پر ایک ایسی انٹیٹی کے طور پر جو اپنے میری ترسکو ہے اس پر عمل کرتے ہوئے جس پر زیادہ کوئی بات جو ہے پاکستان دشمن نہیں ہے پاکستان مقالب نہیں ہے اس پر عمل کرتی ہے جو چلا سے بہتر ہیں اچھا یہاں پر ریکارڈز والمیٹ صاحب آتا ہے کہ جو امریکہ کی تقریب کے مطالق لوگ کہہ رہے ہیں میں نے یہ پوچھا تھا اچھا اس پر ان سے کہنا کہنا یہ تھا کہ تقریب جو تھی ان بیانات سے پہلے کی ہے ہاں ایک ورشن یہ ہے کہ پہلے کی ہے دوسرا ورشن یہ ہے کہ اس میں شاید یہ بھی فکرہ ہے کہ مافی وغیرہ کا تو میں نے ذکر اس لیے کیا کہ پاکستان میں لوگوں کو بچا لیا جائے میں نے پوری تقریب نہیں سنی ورشن سوچل میڈیا پر دیکھیں تو آپ کا کیا اطلاعات ہیں میں پھر کہوں گا کہ اگر اپوشلی ان کو اس چیز کے احساس ہو رہا ہے کہ جناب ایک غلطی ہو گئی ہے اور وہ شرم ساری کا اظہار کر رہے ہیں پھر زیارے جو قانونی کاروائیاں ہوتی ہیں تو ہوتی رہتی ہیں ہم تو سب سے پہلی بات کریں گے اور آپ تو کراچی میں رہے ہیں آپ کو بتا ہے کہ متحدہ کی جو پوری ایک وہ ہے جو پوری ٹیم ہے اس میں سے میں کہوں گا مجورٹی بلکہ 99.9% لوگ جو ہیں وہ ایک مینسٹریم پارٹی کے طور پر رہنا چاہتے ہیں کہ جو تشدد نہ کرے اور جو کرائم سے باہر ہو ریاست کے لیے جو ایشو ہے وہ یہ کہ جو ان کے کرمنل ایلیمنٹ ہے اس کو آپ نیوٹلائز کر دیں اس کے اندر اگر کوئی ایسا ایلیمنٹ آ گیا ہے کہ جو ملک کے خلاف کام کرتا ہے مبینہ طور پر تو آپ اس کو نیوٹلائز کر دیں اور جس کی باقی ایک مینسٹریم انٹیٹی ہے وہ ظاہر اگر وہ گربڑ کرتے ہیں اس کے خلاف کاروائی ہونے چاہیے لیکن اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں موقع دیا جائے اور تو پھر اس کو ملنا چاہی موقع میں ابھی آپ سے دوبارہ آتا ہوں خاص طور پر کراچی کے میر کے انتخاب کے بعد کی صورتحال جو ہے یا سندھ میں جو انتخابات ہوئے ہیں اس کی صورتحال کے حوالے سے بھی بات کروں لیکن فرحس صاحب سے پہلے میں کرنا ہے یہ جو ساری عمر زیادت صاحب بتا رہے ہیں آپ کا کیا اس پر ٹیک ہے آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں یہ لحاظ سے میں ان کو انڈورس کروں گا کہ ایمکیوم کو آپ دوسری سے ایسی جماعتوں سے درہا مخلف لیں ایمکیوم ایک ایتھنک ایک آپ کہہ لیں بیسٹ پولیکل پارٹی ہے اور اس کی بنیاد جب رکھی گئی تھی تو وہ زبان پہ رکھی گئی تھی اور ایشو یہ ہے کہ اگر ایمکیوم کئی بھی بان جاتی ہیں دو یا تیم بھی لیکن اردو بولے والے تو ایک ہی ہے نا تو یہ تصور رکھنا کہ شاید اس کو کسی طرح سے کوئی سیٹ بیک ہوگا یا ختم ہو جائے گی یہ جس طرح سے میں ٹیلیویون پہ دیکھ رہا ہوں کوئی صاحب فرما رہے ہیں کہ دو دن زار کر لیں کوئی صاحب فرما رہے ہیں کہ سات دن زار کر لیں سیاسی قوتیں سات دن میں دو دن میں اس انداز سے فیصلے نہیں ہوتے ان کے بارے پوچھا جنسار کی تقریر کی طرف انہوں نے بھی یہ بات مجھے انہوں نے پوچھا گیا کہ کتنی ہیں انہوں نے کہا جی آپ کے پاس چل جاگا دو تین دن میں مجھے نہیں پر ایم کیوں مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ بلکل جس کے بس طاقت ہوگی وہ وہی ہوگی جس کی قیادت الطاف حسین کے پاس ہوگی اس سے اب آئیڈیا بھی ہو گیا الطاف حسین ایکٹیو ہے الطاف حسین ایکٹیو سے مراد یہ ہے کہ بیس سال سے تو وہ ملک میں ہی نہیں ہیں کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ان کی جگہ پر بیانہ دوسرے لوگ جاری کرتے ہیں یہ ضرور ہے کہ ان کی صحت نہیں ٹھیک ان کو جو ان کو ویڈیوز کلپس آئے مخلف اور موقعوں پہ جو غیر سیاسی مواقع تھے ان میں اگر ان کو چلتا پھرتا دیکھیں تو یہ تاثر ملتا ہے کہ ان کو صحت کے مسائل ہیں ان کو شدید لیکن غزتہ آپ دیکھتے ہیں میرے صاحب کے دو ڈیکٹس سے تو وہ لندن میں ہی ہیں اور دو ڈیکٹس میں جتنے الیکشنز ہوئے ہیں سندھ میں خصوصاً اس میں جو امکیوم کی سیاسی قوت تھی اس میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پارٹی کو جس انداز سے بھی وہاں سے چلا رہے ہیں یہ ایک بات ڈیولیمنٹ ضرور ہے کہ پارٹی میں جو سنجیدہ رہنماء ہیں ان کے کچھ بیانات کی ویعت سے ایک دوسرا یہ ہے کہ ہمارا اتحاؤس تھوڑا مختلف ہے پاکستان میں اس طرح کے بیانات کے حوالے سے میں تھوڑا سا اور اپینین رکھتا ہوں فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے کہ کیا پاکستان کی آج تک کسی عدالت نے کوئی ایک فیصلہ مجھے کوئی لائر بتا دے جس میں اپکس کورٹ نے یا ہائی کورس لیول پر یہ فیصلہ کیا اگر بھی یہ سپیچ ہو سکتی ہے یہ نہیں ہو سکتی مردہ بات کے نارے دیکھیں انسائٹ کرنا کہ حملہ کر دو دو باتیں اب وقفہ لیتے ہیں وقفہ دوبارہ ہوتے ہیں بریک حاضر لیں گے بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہاں سے آگے ہماری ساتھ رہی ہے بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے کراچی کی صورتحال پر ہم بات کریں مردہ بات کے نارے اور انسائٹ کرنا اس پر بات ہو رہی تھی اگر اس پر آپ کمنٹ کرنا چاہیں تو ضرور کمنٹ کریں کراچی یہ میر کا انتخاب ہوئے ہیں سارے اس سے کیا سینیریو بنتا دکھائی دیتا ہے مردہ بات ہیں نمبر ایک یہ جو ان کا ایک متنازع جو ان کی تقریر ہے جس کی ہر طرف سے مضمت کی جا رہی ہے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوئی ہے اس قسم کے بیانات اور اس قسم کی تقاریر انہوں نے وقت وقت کی ہیں جب ان پر پاوندی نہیں بھی لگی تھی آپ یاد کریں تو اکثر یہ ہوا کرتا تھا کہ الطاف صاحب جتے ایک تقریر کرتے تھے اور پچھلے دن اس کو تقریر کیا کرتے تھے یا پھر اس کو بیک ٹریک کرتے تھے اور یہاں پر جو مقامی قیادت تھی وہ دم ساتھ لیتی تھی کہ بھائی آج پھر الطاف صاحب تقریر کریں گے اور نہ جانے وہ ایسی کیا بات کہہ دیں جس کی وجہ سے ان کو ایمبیلسمنٹ ہو اور ان کو پرپسشن صاحب کرنی پڑے تو ایک مسلسل یہ چیز ہوتی رہی ہے جس کو ان کی مقامی قیادت جو تھی جس سے کوشش کرتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے رگل آؤٹ کریں نکلیں تو یہ بات ہوئی اور ظاہر ہے کہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ اگر آپ جانسی لانوما ہیں اور آپ سباؤ کا بھی شکار ہیں تو تب بھی میرے خیال میں آپ یہ تصور کریں کہ جی دوسرے جنگ عظیم میں چرچل جو ہے وہ بریک ڈاؤن کر جاتا اور وہ اس طرح کی بات کرتا ہے اگر آپ چاہتی رہنما ہے تو آپ کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے اور آپ کو ہی دیکھنا ہے جو بھی بات کریں دوسری بات یہ میرے کا الیکشن کراچی میں بھی ہو گیا انٹیئر میں پیپلز پارٹی بھی چیت گئی ہے اب کیا نقشہ نظر آتا ہے کچھ سمجھ چلے گا ایک تو پہلی باتی میرے ساتھ کے حضب توقع ہے لیکن ظاہر ہے کہ جو بات لوگوں کو سوچنی چاہیے کہ متحدہ جو کتی مشکلات کا شکار ہے اس کے خلاف اتنا پوپیکینڈا ہو رہا ہے اس پر ایک ٹریک ڈاؤن ہو رہا ہے اس کے بوجود میں تخابی سیاست میں اثر پردائج لے کر آتی ہے لیکن جو ان کی تنظیمی دھانچہ ہے اس کو انٹیکٹ اکھاوے ہونے تو یہ میرے خال میں متحدہ کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے اچھا اب going forward کیا ہوگا اب آپ کو بتائیں کہ جی وسیم اکبر صاحب جو ہیں ان کو ایسا ہارڈ لائنر سمجھا جاتا ہے کل انہوں نے اپنی گفتگو میں بھی اپنے آپ کو ثابت کی جاتا دوبارہ یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ گھر ہارڈ لائنر ہے لیکن میر کا جو عوضہ ہے جیسے کہ فاروق صاحب نے بھی کہا اس بات کے متقاضی ہے کہ آپ ایک میانہ روی کے ساتھ چلیں اور آپ جو ہیں جو پارٹی سی کرائیسز پر اس پر تلق باتیں کر کے آپ اس سے نہیں نکل سکتے اس کے لئے آپ کو زیادہ بہتر کام بھی کرنا ہوگا اور اس کو وہ بھی کرنی ہوگی صرف تو ان کو خود ترقیت کرنے چاہیے اپنے اوپر اور دیکھنا چاہیے کہ چیزوں کو کیسے بہتر کرتے ہیں اس سے اہم بات یہ کہ ایک سورٹس آف کنفرنٹیشن رہے گا وہ یہ ہے کہ جناب کراچی یا جو سنک کے ذر جو لوکل بوڈیز امینمنٹس ہوئی ہیں اس کی وجہ سے بلکل بے اختیار میر ہیں اور بے اختیار لوکل بوڈیز ہیں تو وہ ایک تناہ اپنی جگہ ہے جو میرے سال میں ایک انہیرنٹ ہے اور اس کو بڑے رہے گے کہ ڈیموکریٹک طریقے سے بات ہونی چاہیے اور اس پہ اتجاز کرنا ہے کریں لیکن آپ کو اپنی زمان پر اور اپنے عمل کو ذرا سا کابو پانا پڑے گا جی آپ کیا کہتے ہیں یہ جو بلدیاتی الیکشن ایک سٹرپ آگئی بڑا نجی خیور پختون خواہ میں تو کچھ ہوئے کچھ اس کے اصلاح نزل آتے ہیں کراچی نے اس میں دیل لی ہے پنجاب جو ابھی شاید کچھ پر تول رہا ہے دیکھیں بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے امیر صاحب کے دو معاملات ایک ساتھ نہیں چل سکتے کسی ایسی معاملہ بھی آپ کر رہے ہوں اور پھر وہ میر کو آپ جیل سے بھی لے کر آ رہے ہوں پھر اس کو انتخاب کے بعد جیل میں بھی ڈال رہے ہوں یہ ہوا ہے دنیا میں کئی جگہ ہوا ہے ایسی 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 ا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں الیکشن لڑنے کی جازت نہیں دینا چاہیے تھی حالانکہ لیگر پتشن یہ ہے کہ جو کنوکٹ نہیں ہوا وہ مجرم نہیں ہے وہ الیکشن لڑ سکتا ہے یہ اس طرح سے پوزیٹی بات ہے ہمارے ہاں قانون یہ ہے بہتکل پوزیٹی بات ہے کہ الیکشن لڑنے دیا گیا اور ان کو روکا نہیں کیا میں صرف گزارشی کہا رہا تھا کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے اس کو نہ سیاسی انداز سے لینا پڑے گا جہاں تک تخیر کا تعلق ہے آپ کے سارے چینلز اور میڈیا ایک بات تواتر سے لکھتا ہے اور کہتا ہے جب کبھی تخیر ہوتی ہے نا خواہ متنازع ہو غیر متنازع ہو ایک الزام لگتا ہے کہ جی وہ اس حالت میں ہوتے ہیں وہ ڈرنک ہوتے ہیں انہوں نے پی ہوتی ہے لیکن جب وہ اس طرح کی گفتو کرتے ہیں تو کوئی آدمی بات نہیں کرتا کہ ہو سکتا ہے انہوں نے آج بھی یہ حرکت کی ہو یہاں پھر سیدھا الزام لگ جاتا ہے پھر دوسری ایک اور بات بھی دیکھیں کون سے سیسی رہنمائے ہیں ایک سیسی رہنمائے ہیں جن تو آپ اس تقریر کی حمایت کر رہے ہیں میں بالکل حمایت نہیں کر رہا ان کو یہ بات نہیں کہنی شایئے میں کلیئر کلیئر مہتا ہے نا یہ اب تو کمیٹمنٹ کا فاصلہ ہے نہیں لیکن فراد کی نہر بہ رہی ہے آپ اس لشکر کے ساتھ ہیں تو لشکر کے ساتھ یہ تیع ہونا آج ان کی تقریر آپ شبیر صاحب ان کی تقریر رسکر یزید کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتے ان کی ترخیر کی مضمت میں بھی کرتا ہوں ان کو یہ الفاظ پاکستان کے حوالے سے لیکن میں اپنی قوم کو ایک نئی بات بتانا یہ چاہ رہا ہوں جو کہ پورے چینلز میں نہیں بات کر رہے لوگ دیکھیں ایک ہوتا ہے بات کرنے ایک حق جس کو فیڈم آف سپیچ کہتے ہیں اچھا ایک اور پنجاب سے فریڈم آف سپیچ کی ہے دنیا بڑھ میں آپ روٹیکل سائنس دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں آجا پھر مجھے مجھے پھر بات کر لینے دیں آپ میری پوری بات سن لیں سنائے دنیا میں ہے فیڈم آف سپیچ کی حد لیکن وہ حد کسی عدالت نے کسی قانون نے مقرر کی ہے اس سے بڑی حد کیا ہو سکتی ہے نہیں پھر یا تو کسی عدالت سے کوئی فیصل لیں عدالت نے فیصلہ دیا کہ ان کی جنرین نہیں آسکتی نہیں عدالت نے وہ کیس ابھی چل رہا ہے فیصلہ تو دیے نا وہ فیصلہ نہیں ہے فیصلہ تب آئے گا جب عدالت یہ تہہ کرے گی کہ کونسی سپیچ ایک پابندی دیکھیں ایک منٹھر یہ کینٹھر پابندی عدالت نے لگائی تقریروں پر کسی آر لگائی دیکھیں عدالت نے میں سوال کا جواب بھیجیے پابندی لگائی کی لگائی پابندی وہ اس طرح کی پابندی نہیں ہے کہ عدالت نے فیصل سنا دی ہے اپنے نہیں عدالت نے یہ چھوڑ دیجی ابھی عدالت کی پابندی میں نے میری میری گزاری سے اس طرح کا کیا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھیں میں سٹی آڈر کا مطلب ہے کہ پابندی لگ گئی نا دیکھیں جمہوری معاشرے میں نا جہاں پہ ازادی ہو بات کرنی کی ہاں آپ کی ازادی سے کیا مراد ہے اچھے چلے رسپانسیبلٹی کا بغیر کوئی ازادی کا صور ہے سر یہ کسی فتصوے میں کسی پلٹیکل سائنس کی تھیری یہ دیکھیں میری صاحب یہ کسی فورم پہ تیہ ہوگا نا اور وہ فورم آئین قانون وردالت ہوتا ہے سن لے سن لے اگر پارٹی پہ پابندی لگانی ہوگی تو پاکستان کے آئین کے مطابق سپریم کورٹ کو ریفرنس دینا پڑا ایک منٹ اہلی ہے اور اس ریفرنس کے بعد جس کو بات چھیڑی ہے تو میں اس لیے پوری کہنا چاہتا ہوں ریفرنس دینا پڑے گا ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ آج تک کسی پارٹی پہ پابندی نہیں لگی فرام پہ نہیں لگی فرام پہ نہیں لگی اے این پی پہ نہیں لگی ہے نیہ پہ پابندی لگی تھی بٹو صاحب کے حد میں بلکل لگی بٹو صاحب کے حد میں پابندی لگی تھی ریفرنس پیش ہوا تھا عدالت پابندی لگائی تھی پھر این پی بنی تھی میں حق میں نہیں ہوں اس کے میں بھی نہیں ہوں میں گزارش کرنے لگا ہوں کہ یہاں کے ایک لیڈر ہیں دیکھیں انہوں نے ایک مومنٹ شروع کی ہوئی اس کا نام ہی یہ رکھا ہوا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ جان کے بدلے جان اور وہ ڈیلی اپنی تقاریر میں یہ تاثر دیتے ہیں کہ پرائیم نیسٹر آف پاکستان جو الیکٹڈ ہے چیف منیسٹر آف پنجاب جو الیکٹڈ ہے ان کو ان کی اگر اس کو انسائیڈمنٹ کی جائے تو ان کی تقاریر سے یہ شبہ ملتا ہے کہ وہ لوگوں کو بارتے ہیں اس بات پہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ یوں کریں گے نا کہ ایک سیاسی رہنما کی تخیر کو اور انداز سے لیں گے ایک دوسرے سیاسی رہنما کی تخیر کو آپ صرف یہ بتائیے کہ مرداباد کے نعرے اور پاکستان کا ناسور کہنے کی بات اجازے دے سکتے ہیں آپ نہیں دے سکتا لیکن ایک بات سنے لیکن اس سے بڑی بات ہے اور وہ بات ہے ازادی کی اور اظہار ازادی کی ازادی کا مطلب میں نے کہا رہا ہوں کہ کوئی ازادی کا دنیا میں ایک فرسفہ بتا دیجے چلی میں بتا رہا ہوں پھر سنے میں بتا رہا ہوں وہ وہیمین ہو سکتا ہے چلی آپ سنے سنے میں بتا رہا ہوں ایک شخص نے امریکہ میں پرچم کو نظریاتش کر دیا اور آگ لگا دی لیکن سپریم کوڈ نے فیصلہ کیا سپریم کوڈ آتی یونیٹس سٹیٹس نے کہ بھی ایک آدمی نے اگر اپنے پروٹیس کے لیے اور اگر وہ کسی بات سنے اب بحث کتم ہو رہی ہے اس کی میں زیادہ آگے لے جانے چاہتا ہے امریکہ میں جو کچھ ہوا اس کا کونٹیسٹ جو بھی ہے اس میں کسی دن آپ سے بحث کروں گا اور ڈٹ کے کروں گا کیونکہ آپ ہر بار آکے ایسے کوئی بات کرتے ہیں میرا خیال میں ایک دن آپ سے ڈٹ کر بحث ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ آپ کے خیالات کیا ہے اسی کے ساتھ میں رہتا اجازت لیتے ہیں بالکل ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا سیم ٹائم پھر آپ سے ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ